افسوس تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا آدھا ہو گیا لیکن تم اگر تاریخی حقائق کی طرف جاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کی جو کا تصور تھا جو انہوں نے 1930 کے خدبے میں دیا تھا اس میں کہیں بنگول شامل نہیں تھا 1933 میں جب چودری رحمت علی نے اپنی تجویز پیش کی نا اور انڈیور کی صورت میں اس میں بھی بنگول نہیں موجود ہے قائد اعظم کے بہتر سال کہ اس میں ہم بہتر چیپٹر ہونا چاہیے کتاب میں ہر سال کی تفصیل موجود ہو اس سال میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں سیاسی طور پر وہ ساری اس میں آ جانا چاہیے تاکہ یہ ایک جامع اور مدلل کتاب ہو میری نگرانی میں تقریباً ستر کتابیں وہاں پر شائع ہوئیں قائد اعظم اکیڈمی میں میں 1997 میں جب پی ٹی وی نے قائد اعظم کے بارے میں ایک ڈاکوڈ ڈراما بنایا تھا جو جنہ سے قائد اس کا نام تھا اور وہ اس وقت اس کی تیرہ قسطیں تھیں بعد میں انہوں نے اسے ایبریج کر کے مختصر کر دیا اب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا وہ ڈراما ہے اس ڈرامے کا جو ریسرچ سکرپٹ ہے وہ میرا تھا میرا نام خواجر عزی حیدر ہے میں پانچ فروری 1946 کو یوپی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے پیلی بھیت وہاں پیدا ہوا ایک علمی گھرانے میں میں پیدا ہوا میرے دادا پردادا والد میرے پردادا کے والد اس سب صاحب تصانیف بزرگ تھے سب کی کتابیں موجود ہیں بلکہ میں نے اپنے پردادا پر تو ایک کتاب نائنٹین ایٹی ون میں وہ مکمل ہوئی تھی شروع میں نے کی تھی نائنٹین سیونٹی سیون میں اور یہ چار سو صفات کی کتاب ہے جو ان کی تذکر محدد سے سور تھی وہ میں نے لکھی تھی اور وہ اسی لئے لکھی تھی کہ جب میں اس کام کا آواز کر رہا ہوں تو کیوں نہ اپنے بزرگوں کو ٹریبیوٹ پہلے پیش کروں جن کا لہو میرے لگوں میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے مجھے لکھنے پڑھنے کی طرف اتنی میرا رجحان ہوا اور مجھے دلچسپی ہے پھر میں مختلف اسکولوں میں پڑھتا رہا ہوں میں نے آٹھویں آٹھویں کلاس تک ایٹ تک میں نے کھارہ در میں ایک روڈ ہے جو ایمبینگمن روڈ کہلاتا ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہو گیا ہوگا اس پر ایک ایرانین ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے وہاں سے میں نے آٹھویں کلاس پاس کیا اور اس کے بعد میں نادم آباد آ گیا یہاں میں حسینی سیکنڈری اسکول میں داخل ہوا وہاں سے میں نے میٹرک نہیں کیا بلکہ اس سے کچھ پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک زیاؤلونمی اسکول تھا وہاں سے میں نے میٹرک کیا سو اس کے بعد پھر میں میٹرک کرنے کے بعد میرے میں جنہ کالیج میں داخل ہوا وہاں سے میں نے باسٹھ سے لے کر نائنٹین سکٹی ٹو سے لے کر نائنٹین سکٹی سکس تک وہاں پر پڑھا اور وہاں سے بیعہ کیا میں نے یہ عجیب میری زندگی کا اتفاق ہے کہ میں کھارا در میں رہا تو کھارا در میں میرے گھر سے بہت ہی قریبی وزیر منشن تھی تو میں جب اسکول جاتا تھا تو وزیر منشن کو دیکھتا ہوا جاتا تھا جہاں قائد اعظم پیدا ہوئے تھے سو ایک فطری طور پر یہ قائد اعظم جو ہیں میرے اندر ٹریبل کرتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ جب میں اسکول سے فارغ ہوا تو جنہ کالیج میں داخل ہو گیا وہاں بھی قائد اعظم موجود تھے اپنے نام کے اعتبار سے پھر میں نے نائنٹین سکٹی سکس میں مجھے میں چونکہ مضامین لکھا کرتا تھا کالیج لائف ہی اپنے اور میں نے حریت میں بہت سارے روزنامہ حریت کراچی سے نکلا کرتا تھا اس میں بہت سے مضمون لکھے تھے جس کے نتیجے میں 66 میں وہاں ایک سب ایڈٹر جونئر سب ایڈٹر کی ویکنسی خالی ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے ایک امتحان ہو رہا ہے اس میں شرکت کر لیں ٹیسٹ ہے تو میں اس میں ٹیسٹ میں شریک ہو گیا اور میں الحمدللہ اس میں پاس ہو گیا تو جس کی وجہ سے میں مارچ نائنٹین سکٹی سکس میں حریت میں جونئر سب ایڈٹر ہو گیا تھا اس وقت میری عمر جو تھی بیس سال کی تھی یعنی بیس سال اور ایک مہینے کے کہوں گا میں تو پھر میں حریت میں کام کرتا رہا میں نے بہت سارے مضامین وہاں بھی لکھے وہاں میرا سکسٹی سیون میں پہلا مضمون قائد عظم پر شائع ہوا پھر اس کے بعد میں لکھتا پڑتا رہا بہت ساری چیزیں کی میں نے پھر نائنٹین سیونٹی میں اصل میں جب ایس پاکستان میں خلفشار پیدا ہوا اور وہاں بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تو ایک تشویش مغربی پاکستان میں بہت زیادہ تھی اور خاص طور پر کراچی میں بہت زیادہ تھی کیونکہ کراچی میں وہ لوگ آباد تھے جنہوں نے یو پی سی پی بہار ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور پاکستان کے قیام کی کا سن کر یہ سب لوگ اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر ادھر آ گئے تھے تو ان کے اندر پاکستان سے محبت جو تھی ایک فطری محبت تھی ایک ایسی محبت تھی جس کے لیے یہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے پاکستان کے حوالے سے جب سیونٹی میں خلف اشار ہوا ہی اس پاکستان کا جیسے میں نے بتایا تو اس وقت میرے ایڈیٹر تھے حریت کے ایک فراہد زیدی صاحب بڑے معروف صحافی تھے وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تحریک پاکستان کے جو لوگ زندہ ہیں رہنما ان سے انٹرویوز کرو اور وہ ایک سروے کی صورت میں ہم شائع کریں زمانے میں انٹرویو کیے انہی جن لوگ کے انٹرویو کیے اس میں حسین امام تھے حاتم الوی تھے اس میں مطلوب الہسن سید تھے اس میں سید عاشم رضا تھے اور پروفیسر شریف المجاہد تھے اس طرح کے لوگ تھے جنہوں جو تاریخ پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے انہوں نے سب نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں پھر سید شمس الہسن سے آرل انڈیا مسلم لیگ کے آفیس سیکٹری تھے بڑے باکمال آدمی تھے اور مسلم لیگ سے انہوں نے تقریباً چالیس سال وابستہ رہے وہ اور ان سے میں نے انٹرویو کیا پھر پھر یہ نتیجہ یہ ہوا کہ گو انٹرویوز میرے شائع ہوتے رہے پھر سیونٹی ون میں جب اس پاکستان کا فال ہو گیا تو اس وقت بھی مسلم ایڈیٹر نے کہا کہ اس وقت تم یہ تیک کرو کہ تئیس مارچ جو آ رہی ہے تئیس مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو میں جب آ رہی تھی تو انہوں نے کہا اب یہ دسمبر میں یہ واقعہ ہو گیا تو سیونٹی ٹو میں تئیس مارک کی کیا حیثیت ہے اب اس پاکستان کے آدھا پاکستان ہو گیا تو اس کی کیا حیثیت ہے تو اس وقت میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے جو میرے سروے کی صورت میں شائع ہوئے اور یہ انٹرویوز جو ہے میری ایک کتاب ہے اس میں موجود بھی ہیں وہ میں اتفاق سے یہاں موجود یہ ہے کتاب یہ قرارداد پاکستان تاریخ و تجزیہ یہ یہ کتاب ہے اس میں وہ سارے انٹرویوز موجود ہیں جو میں نے اس وقت کیے تھے اس میں جو بہت ہی اہم ترین باتیں تھیں جیسے علامہ ابن حسن جارچوی تھے انہوں نے بہت مجھے اپنا ایک انٹرویوز دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دراصل دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوتا اور ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں سو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس پاکستان ہم سے علایدہ ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے مذہبی طور پر بھی علایدہ ہو گئے کہ لے جس طرح سے یہاں پر خوراسان میں مجلس ہو رہی ہے تو اسی طرح سے حسینی باغ دھاکہ میں بھی مجلس ہو رہی ہے سو ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں یہ نہیں ہے لیکن ایک بات جو مجھ سے مطلوب الحسن سید صاحب نے کہی جو قائدعظم کے پریویٹ سیکٹری بھی تھے اور فرس بائیگریفر انہیں کہا جاتا ہے انہوں نے لکھی تھی جنہ اے پولیٹیکل اسٹیڈی بڑی زخیم کتاب اور قائدعظم کے ایما پر انہوں نے لکھی تھی یہ کتاب اس میں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے افسوس تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا آدھا ہو گیا لیکن تم اگر تاریخی حقائق کی طرف جاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کی جو کا تصور تھا جو انہوں نائنٹین تھرٹی کے خدبے میں دیا تھا اس میں کہیں بنگال شامل نہیں تھا اس میں سندھ بلوچستان سرحد اور پنجاب شامل تھے اس میں بنگال نہیں شامل تھا اسی طرح سے نائنٹین تھرٹی سری میں جب چودری رحمت علی نے اپنی تجویز پیش کی ناو انڈیور کی صورت میں اس میں بھی بنگال نہیں موجود ہے اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ نائنٹین فورٹی کی جو تجویز ہے قرارداد پاکستان اس میں بھی بنگال نہیں موجود ہے سو ایسی صورت میں آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا ہے تو وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ ساکت ہو گیا اور ہمیں بہرحال اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے بہرحال جو کچھ بھی اس پاکستان کے ساتھ کیا اور ہم نے جیس طرح سے ان کے حقوق جو تھے وہ ان کو نہیں دیئے سو ایسی صورت میں یہ واقعہ اور سانیہ پیش آ گیا اور پیچھے ہمارا دشمن موجود تھا بھارت جو اس طرح کی صورتحال کو پیدا کرنا چاہتا تھا وہ لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے بھی تھے شروع سے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے وہ کہتے تھے یہ بہت جل ٹوٹ جائے گا سو ایسی صورت میں انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور ان کی ایک پیشگوئی موجود ہے سو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اب اس پاکستان ہم سے علیدہ ہو گیا لیکن اب ہمیں اپنے رویوں کو اس طرح سے پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر دونوں علاقے آپس میں جڑ جائیں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں یہ انہوں نے کہی تھی سو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت ساری میں ان کے اتفاق سے میں ان سے جڑ گیا مطلوب الحسن سید صاحب سے میں ان کے پاس جاتا تھا ان سے گفتگو کرتا تھا وہ مجھے کتابیں مختلف دیتے تھے تحریک پاکستان پر پڑھنے کو مختلف بائیرافیز انہوں نے مجھے دی جس کے نتیجے میں میرا مطالعہ بارتا چلا گیا قائد عظم کے حوالے سے اور میں اب ذاتی طور پر بھی بہت ساری باتیں ہی کرتا تھا میرے والد جو تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس کا جو ایک وہ تھا ہمارے شہر پیلی بھیت کا جو چپٹر تھا اس کے وہ پریزنٹ تھے سو ایسی صورت میں تحریک پاکستان میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا تو میں ان سے بھی گفتگو کرتا رہتا تھا وہ بھی مجھے بتاتے رہتے تھے انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی تھی تاریخ ہندو پاک تو وہ بہت ساری باتیں مجھے پتا چلتی رہی پھر میرے ایک حریت میں ایک ساتھی تھے جو بہت بڑے محقق تھے اور شاعر تھے اور روزنامہ حریت میں ان کا روزانہ ایک کتابی چھپتا تھا عبدالرعوف اروج ان کا نام تھا وہ عبدالرعوف اروج صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ایک مرحلے پر یہ مشورہ دیا کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں قائد اعظم کی سینٹینل ہی آ رہی ہے اس وقت سالہ جیشن منایا جا رہا ہے جو سرکاری سطح پر منایا جائے گا اس موقع پر ایک انٹرنیشن قائد اعظم کانگریس منقد ہوگی تو کیوں نہیں اتنا تم نے کام کر لیا اتنا لکھ لیا تم نے تمہارے اتنے مضامین موجود ہیں تمہاری اتنی معلومات ہیں اس حوالے سے تو کیوں نہیں تم اس موقع پر ایک ایسا کام شروع کرو جو اس موقع پر تمہاری ایک کتاب آ جائے سو میں نے نائنٹین سیونٹی تھری میں ایک کتاب شروع کی جس کا نام بھی عبدالعوف اروجی نے لکھا کہ قائد اعظم کی زندگی کے بہتر سال تھے سیونٹی ٹو ایئرز تھے تو اس کتاب کا نام رکھو قائد اعظم کے بہتر سال اب قائد اعظم کے بہتر سال جب نام رکھوا دیا انہوں نے تو پھر آپس میں ہم نے ڈسکس کیا جس کے بعد یہ تہہ ہوا کہ اس میں ہم بہتر چیپٹر ہونا چاہیے کتاب میں ہر سال کی تفصیل موجود ہو اس سال میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں ہی سیاسی طور پر وہ ساری اس میں آ جانا چاہیے تاکہ یہ ایک جامع اور مدلل کتاب ہو سو میں نے اس پر کام شروع کر دیا اس میں بہت سارے میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا بہت سارے مورخین نے تعاون کیا خاص طور پر پروفیسر شریف المجاہد اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے تو وہ اس زمانے میں تیراچی نفسی میں جنرلزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے بہت ساری معلومات فرام کی بہت ساری چیزیں میری دیکھیں انہوں نے اور یہ کتاب جو ہے اکتوبر سیونٹی سکس میں پرنٹ ہو کے سامنے آگئی چار سو صفات کی یہ کتاب تھی یہ میرے پاس چونکہ اس کا پہلا ایڈیشن نہیں ہے یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے جو سیونٹی سکس میں ہی شائع ہوا تھا یہ قائد اعظم کے بہتر سال پھر اس کے اب تک تقریباً سات ایڈیشن شائع ہو چکے اس کتاب کے اگر میں یہ کہوں تو شاید کوئی تفاقر نہیں ہے اس میں کہ یہ کتاب ہی میری پہچان ہے کیونکہ اس کے اتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور تمام نوجوان نسل جو ہے اس تک یہ کتاب پہنچی ہے سو یہ کتاب میری شائع ہوئی اس کتاب پر مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا بہت زیادہ میری پیزیرائی بھی ہوئی مجھے میری لوگوں نے مجھ سے شفقت کا بھی اظہار کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدہ عاشم رضا تھے مطلوب الہسن سید تھے ان لوگوں نے مجھے بہت وہ کیا سو اس کے بعد میں دل جمعے کے ساتھ قائد عظم کے حوالے سے کام کرتا رہا اور میں نے مضامین بہت سارے لکھے تقریباً میرے کوئی پانس سو مضامین تو قائد عظم پر اب تک مختلف اقبارات میں شائع ہو چکے ہیں اور اب بھی یہ صورت کے حال ہے کہ مجھے جیسی کوئی پچیس دسمبر آتا ہے چودہ آگست آتا ہے تئیس مارچ آتی ہے تو مجھے اقبارات سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ مضبور لکھے دیں اسی طرح سے مختلف چینلز پر مجھے بلالیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ چونکہ اس سبجیکٹ پر آپ ایک سنت کا درجہ ہمارے نزدیک رکھتے ہیں سو آپ آئیں اور آکے اس پر گفتگو کریں تو میں کرتا ہوں لیکن میرا صرف یہی نہیں چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے زمانے طالب علمی سے ہی مجھے شعر و شاعری سے بھی شغف تھا اور میں شعر بھی کہتا ہے یعنی پڑھا کرتا تھا بہت زیادہ لیکن میں نے شاعری جو ہے اس کو سیبنٹی فور میں جب عبدالعو فروض سے میرا بہت زیادہ قریبی تعلق ہو گیا تو میں نے شاعری شروع کر دی اور وہ شاعری بھی میں کرتا رہا پہلے شروع میں غزلیہ شاعری کرتا تھا پھر نظمیں لکھنا شروع کر دی میں نے لیکن میں نے اپنے تحریش کے کام کی طرف سے صرف نظر نہیں کیا میں ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہا اور میرے کام آتے رہے تو الحمدللہ از وقت پچاس بابن کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں اس میں تحریک پاکستان کی شخصیات بھی ہیں اور یہ تو اب آپ دیکھیں آگے بات بڑھتی چلی گئی تو نائنٹین ایٹی ون میں میری کتاب جب تذکرہ محدث سے صورتی آئی تو میں پروفیسر شریف المجاہد قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہو گئے تھے کراچی نستی سے آکر انہیں میں جب پیش کرنے گیا تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کتاب دیکھی میرے اس کا ڈسپلن دیکھا ریسرچ کا کیا وہ ہے سب کچھ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا رجی صاحب کیا کرتے ہیں آپ آپ حریت میں کام کر رہے ہیں اخبار میں آپ کی اصل جگہ قائد اعظم اکیڈمی ہے آپ کو یہاں آنا چاہیے تاکہ یہاں آپ اپنے مزاج اور اس کے موضوع کے اتبار سے زیادہ بہتر کام کر سکیں سو میرے لیے اخبار کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا کہ پندرہ سال ہو گئے تھے اخباری زندگی میں اور صاحبی کی جو زندگی ہوتی وہ آپ کو پتا ہے بے ترتیب زندگی ہوتی ہے کوئی اس میں صبح شام کا پتا نہیں ہوتا سو میں نے کہا سب میں تو اتنی ایسا ہوں تو میں کیسے یہ سرکاری ملازمت کر سکتا ہوں کہ صبح مجھے یہاں دفتر آٹھ بجے آنا ہے اور مجھے یہاں پانچ بجے تک بیٹھنا ہے تو انہوں نے مجھے ریلیکزیشن دیا انہوں نے کہا نہیں آپ دس بجے تک آئیے گا اور پھر جب تک دل چاہے آپ بیٹھئے گا وہ چونکہ بہت خلیق ترین استاد تھے بہت اچھے استاد تھے تو میں نے پھر ان کے کہنے پر قائد اعظم اکیڈمی جوائن کر لی اور الحمدللہ قائد اعظم اکیڈمی میں میں آہ کام کرتا رہا میری نگرانی میں تقریبا ستر کتابیں وہاں پر شائع ہوئیں قائد اعظم اکیڈمی میں میں نائنٹین ایٹی ون سے لے کر دو ہزار چھے تک آہ قائد اعظم اکیڈمی میں کام کرتا رہا اس دوران میں ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی بہت ارلی اس میں ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں مختلف ڈائریکٹر آتے جاتے رہے چکے وہاں کی پوسٹ جو تھی وہ تقریبا ایک طرح کی پولٹیکل پوسٹ ہو گئی تھی کہ وہاں سے باہر سے لوگ آ جاتے تھے سو ایسی صورت میں مجھے درمیانی عرصے کے لیے ڈائریکٹر کا چارج ملتا رہا پھر میں دو ہزار چار میں اس کا ڈائریکٹر ہو گیا قائد اعظم کے اور بہتیت ڈائریکٹر کے میں وہاں سے ریٹائر ہوا تھا سو یہ میرا ایک ایک میرا سفر تھا لکھنے پڑھنے کے حوالے سے جو آگے بڑھتا رہا اور چلتا رہا اس دوران میری شاعری کو بھی نقصان پہنچا اصولی طور پر کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا چونکہ آپ سرکاری ملازم ہیں اچھا وہ ملازمی آتے ہیں گریڈ ایٹین نائنٹین میں جب آ جائے آدمی تو اسے تصور کیا جانے لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی اہم افسر ہوگا سو انہوں نے کہا کہ آپ کی شاعری جو یا آپ کی آئندہ ترقی میں رکاوٹ بن جائے گی لوگ کہیں گے شاعر ہے موقع نہیں کہیں گے سو میں نے اپنا شعری مجموعہ جو ہے بہت لیٹ چھپوایا یعنی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں چھپنا چاہیے جبکہ میرے پاس پورا اساسہ موجود تھا میں نے نائنٹی فائف میں میرا پہلا شعری مجموعہ جو تھا وہ بے دیار شام جو غزلوں کا مجموعہ تھا وہ شائع ہوا پھر دوہزار پانچ میں میرا دوسرا مجموعہ غزلوں کا شائع ہوا گماغشت کے حوالے سے پھر آہ میں اپنے کام کرتا رہا اس دوران میری متعدد کتابیں سامنے آتی رہی ہیں میں نے نائنٹی نائنٹی سیون میں جب پی ٹی وی نے وہ قائد عظم کے بارے میں ایک ڈاکوڈ ڈراما بنایا تھا جو جنہ سے قائد اس کا نام تھا اور وہ اس وقت اس کی تیرہ قسطیں تھیں بعد میں انہوں نے اسے ایبریج کر کے مختصر مختصر کر دیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا وہ ڈراما ہے اس ڈرامے کا جو ریسرچ سکرپٹ ہے وہ میرا تھا میں نے وہ لکھا تھا اچھا یہ کیوں لکھا تھا میں نے کیونکہ میں پی ٹی وی کے اس میں ان تھا میری اس سے پہلے بہت ساری ڈاکومنٹریز پی ٹی وی پہ چل چکی تھی میرے بہت سارے کام تھے جو وہاں پی ٹی وی پہ سامنے تھے لوگوں کے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ترین آدمی ہیں ان سے ہم کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں لکھیں گے جو جس کی سند نہ ہو اور پھر اس کے بعد میں کام کرتا رہا اور دو ہزار چھے میں میں قائد اعظم اکیڈمی سے ریٹائر ہوا اس کے بعد میں نے سرسید انجنگی ناسٹی میں بطور کنسلٹنٹ کام کیا آٹھ نو سال پھر وہاں سے مجھے حکومت نے دوبارہ مجھے کہا کہ آپ آ جائیں قائد اعظم اکیڈمی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے وہاں کچھ نہیں ہے سو آپ آ جائیں اس کو دوبارہ ری اسٹیبلش کریں اور ری ارگنائز کریں سو میں پھر قائد اعظم اکیڈمی چلا گیا تین سال کے کانٹریک پہ اور میں نے دو ہزار انیس تک وہاں پر دوبارہ کام کیا اور الحمدللہ اس دوران بھی میں نے وہاں سے قائد اعظم اکیڈمی سے گیارہ کتابیں شائع کی سو یہ میرا ایک سمجھ لیں ریزیویں سمجھ لیں اس کو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا